اسلام علیکم ویلکم ٹو لائیولی کوکنگ فلیم ہم آن کر دیں گے پانی اچھے سے تھنڈا ہونا چاہئے یہ پانی میں نے تقریباً 40 منٹ کے لئے فریزر میں رکھ دیا تھا تو پانی اچھی طرح سے تھنڈا ہو گیا ہے یہ اس کا main step ہے کہ پانی اچھے سے تھنڈا ہونا چاہئے اب ہم اس میں اچھی کوالٹی کی سبس پتی شامل کریں گے تین کھانے کے چمچ تین کھانے کے چمچ ہم اس میں سبس چائے کے پتی اینے کے گرین ٹی ایڈ کریں گے فلیم کو ہم نے آن کر دیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اوبال آنا شروع ہو گیا ہے ایک ادد ہم اس میں سٹار اینیس یعنی کہ بادیان کا پھول ایڈ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ادد ہم اس میں یہ ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں گرین کارڈموم یعنی کہ سبس الائچی ہم اس میں ایڈ کریں گے چھوٹی والی جو سبس الائچی ہوتی ہیں تو آٹھ سے دس ادد ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں یہ ثابت ہے تو اسے ہم توڑ کر اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا ہم اسے اُبالیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں میٹھا سوڈا یعنی کہ بیکنگ سوڈا ایٹ کریں گے یاد رکھیں کہ بیکنگ پاودر نہیں بیکنگ سوڈا ہم نے اس میں ایٹ کرنا ہے بیکنگ سوڈا اب ہمیشہ آپ اچھے کوالٹی کا یوز کریں بہت زیادہ پرانا والا مت یوز کریں ایک ہفتے دو ہفتے تین ہفتے تک ٹھیک رہے گا تو یہ ہم اس میں آدھا ٹی سپون لیول کر کے اس میں شامل کریں گے میں نے وان بائ فور دو مرتبہ ایٹ کیا ہے ٹوٹل میں نے ہاف ٹی سپون اس میں اچھے کوالٹی کا میٹھا سوڈا یعنی کہ بیکنگ سوڈا ایٹ کیا ہے اب ہم اسے اچھی طرح سے اُبالیں گے اس طرح سبس چائے کے پتیوں کو ہم اُبالیں گے اور اس طرح اچھال اچھال کر ہم نے اسے بوائل کرنا ہے میڈیم ہیٹ ہونی چاہیے میڈیم ہیٹ پر ہم اسے اچھی طرح سے اچھال اچھال کر بوائل کریں گے اور ہم اسے اتنا پکائیں گے کہ اس کا پانی خوشک ہونا شروع جائے تھوڑا سا ہی رہ جائے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اس طرح میں اسے اُبال رہی ہوں اور جو چائے کے پتیاں ہیں وہ اچھے سے اُبال رہی ہیں یہ آپ دیکھ سکتی ہیں تو کچھتے بعد یہ اس میں سے ایوپریٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور بہت ہی کم پانی رہ جائے گا یا پھر بلکل ہی آپ اسے اگر سکھانا چاہتی ہیں توڑ بھی ٹھیک رہے گا تو یہ آپ دیکھ سکتی ہیں پانی بلکل ہی اس کا ایوپریٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں مزید دو کپ تھنڈا پانی شامل کریں گے ٹھنڈا پانی ہی ہم نے اس میں بار بار اٹ کرنا ہے ٹھنڈے پانی سے بہت ہی اچھا اس کا کلر آتا ہے اس کے تین مین سٹیپس ہوتے ہیں سب سے پہلے اس میں ہم نے اچھی طرح سے ٹھنڈا کی ہوا پانی شامل کرنا ہے دوسرا ہم نے اس میں بیکنگ سوڑا جب ہم اٹ کریں گے تو بہت ہی ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے کہ وہ اچھی کوالیٹی کا ہو زیادہ پرانا نہ ہو یعنی کہ ایک مہینہ سے زیادہ نہ ہو اور تیسری بات کہ ہم اسے اوبالیں گے تو ہم اسے اچھی طرح سے اس طرح کر کے اچھا لیں گے اور یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ کتنا اچھا اس کا کلر آنا شروع گیا ہے تو اسی طرح آپ کر سکتی ہیں مطلب اب یہ میں دوسری مرتبہ اسے اوبال رہی ہوں اور اس مرتبہ جب یہ خوشک ہو جائے گا تو تب میں اس میں مزید پانی شامل کروں گی کلر اس کا آپ دیکھ سکتی ہیں کہ کتنا برائٹ اس کا کلر آ رہا ہے اس میں کوئی کلر وغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ان ٹپس کا آپ خیال رکھیں تو بہت ہی اچھا کلر آئے گا تو یہ پانی بھی خوشک ہونا شروع ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں یہ پانی بھی ہم نے اچھے سے اوبال لیا ہے میڈیم ہیٹ ہونی چاہیے میڈیم ہیٹ پر دونوں مرتبہ ہم اسے اوبالیں گے اور اس کے بعد ہم آنچ ہلکی کر دیں گے تیسری مرتبہ ہم نے اس میں تین کپ پانی شامل کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں جیسے میں نے اس میں تھنڈا پانی ایڈ کیا تو اس کا کلر آپ دیکھ سکتی ہیں کہ کتنا اچھا آنا شروع ہو گیا ہے تین کپ ٹوٹل ہم نے اس میں پانی ایڈ کرنا ہے اور اسی طرح اچھال اچھال کر ہم اسے پانچ منٹ کے لئے اوبالیں گے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں اس طرح ہم نے پتیوں کو اوبالنا ہے اور اس طرح اس طرح کا سپون لے کر ہم نے اسے اچھال اچھال کر بنانا ہے میں نے اس میں زیادہ کٹنگ نہیں کی تاکہ میں آپ کو اچھے سے سمجھا سکوں تو اگر آپ کو اس میں کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو آپ اسے پوچھ سکتی ہیں اس مرتبہ میں نے اس میں زیادہ کٹنگ نہیں کی یا میں نے اسے زیادہ فورڈ بھی نہیں کیا تاکہ میں اچھے سے آپ کو سمجھا سکوں تو یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ پانچ منٹ مسلسل اس طرح کر کے میں اسے اچھال اچھال کر اوبال رہی ہوں ایک مرتبہ آپ زیادہ بنا کر رکھ لیں تو آپ کا یہ ایک ہفتہ دو ہفتے تک چل جاتا ہے اس طرح آپ چائے بنا کر یعنی کہ کہوہ بنا کر آپ رکھ لیں اور اس میں جب چاہیں آپ اپنی پسند کے حساب سے دودھ اٹ کر کے چینی شامل کر کے آپ اسے پی سکتی ہیں تو یہ اوبال آ چکا ہے اس میں اور پانچ منٹ کے لیے اوبال چکا ہے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں نمک شامل کریں گے نمک ایک ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے زیادہ بھرا ہوا نہیں یہ آپ دیکھ سکتی ہیں بس ایک ٹی سپون اس طرح کر کے ہم نے اس میں نمک اٹ کر لینا ہے اور مزید پانچ منٹ ہم نے اسے بلکل لو فلم پر اوبال لینا ہے اسی طرح ہم اسے اچھا لیں گے اور پانچ منٹ بار ہم آج بند کر دیں گے اور اسے تھوڑا تھنڈا ہونے دیں گے بہت ہی اچھا کلر آیا ہے بہت ہی زبردست کلر آیا ہے آپ چاہیں تو آپ اسے تین سے چار مرتبہ بھی اوبال سکتی ہیں تو اب ہم یہ چائے ایک کنٹینر میں ڈالیں گے جگ میں کنٹینر میں آپ ڈال کر ائر ٹائپ میں آپ اسے رکھ کر فریج میں رکھ سکتی ہیں تقریباً ایک ہفتہ یا دو ہفتہ تک یہ چل جاتا ہے تو چائے بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ہم ایک اسی ساس پین میں ہم دودھ گرم کریں گے میں یہاں پہ تین کپ بنا رہی ہوں تو تین کپ میں اس میں دودھ اٹ کر رہی ہوں اور تین کپ دودھ شامل کرنے کے بعد ہم اس میں حضب پسند چینی شامل کریں گے میں ہاں پہ 3 ڈیبل سپون اس میں اٹ کر رہی ہوں آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتی ہیں اور دودھ کو ہم اچھے سے اوبالیں گے دودھ کو اگر آپ تین سے چار منٹ اوبالیں گے اور اس کے بعد اس میں یہ شامل کریں گے تو بہت ہی اچھا کریمی سا کریمی سی چائے ہماری بنے گی تو اب ہم اس میں یہ چائے اٹ کریں گے ایک کپ کے حساب سے ون بائی فورت کپ میں اس میں مکسٹر ایٹ کریں ہوں جو کہ ہم نے ریٹی الگ سے بنا کے رکھی دی تو اس کا ون بائی فورت کپ پر ون کپ میں میں یوز کروں گی یعنی کہ اگر آپ دو کپ بنانا چاہیں تو آپ اس میں ہاف کپ مکسٹر ایٹ کریں گے اور یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ کتنی زبردست کریمی چائے ہماری تیار ہو رہی ہے دو سے تین منٹ ہم اسے اس طرح اوبالیں گے اور اس طرح اچھال اچھال کر ہم اسے کوک کریں گے تاکہ اس کے اوپر جو یہ جھاگسی ہے یعنی شروع ہو جائے دودھ کو پہلے یاد رکھیں کہ آپ نے پہلے دودھ کو عبالنا ہے کیونکہ پاکستان میں جو دودھ ملتا ہے تو جو اوپن کھلا دودھ ہوتا ہے وہ تو اتنا ٹھیک بھی نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اگر آپ وہی یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے اسے پانچ سے چھ منٹ عبال لیں وہ تھوڑا سا گھاڑا ہو جائے گا اگر آپ ملٹ پیک یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ یوز کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اس میں یہ جو مکسٹر ہم نے بنایا کے رکھا تھا وہ آپ اس میں شامل کریں اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر بھی ایڈ کر سکتی ہیں لیکن ایز اس بھی یہ بہت ہی زبردست لگے گا تو یہ میں نے کپیں چائے کو نکال لیا ہے میں اسے گانش کریں ہوں بردام اور پستے کے ساتھ ہلکا سا چاپ کر کے ہم اس میں ایڈ کریں گے اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا اس میں نمک اس سٹیج پر بھی ایڈ کر سکتی ہیں تو یہ ہماری چاہیں تیار ہے بہت ہی زبردست بہت ہی کریمی جیسے کہ بازار میں ڈھابو وغیرہ پر ملتی ہیں یا پھر شادیوں وغیرہ پر ملتی ہیں تو بلکل ویسے ہی چاہیں ہم آج آپ کے لیے تیار کی ہے تو آپ اسے بنائیے ضرور ٹرائے کیجئے اور اگر آپ کو کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو مجھے کومنٹ باکس میں ضرور دیجئے اور ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے ہماری ریسیپیز کو شیئر کیجئے اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ